سب واقف ہیں کس قدر عظمت ہے زیارتِ آشورہ کی آیت اللہ محمد تقیہ بہجت کہتے ہیں میں نے خواب میں اپنے استاد علی خازی کو دیکھا بڑے عرفان کے استاد تھے آیت اللہ محمد تقیہ بہجت ان کے استادِ گرامی انہوں نے کہا میں نے استاد سے سوال کیا کہ آپ کو کوئی حسرت ہے اس دنیا میں کہ کاش یہ عمل انجام دیتے تو انہوں نے کہا کہ کاش میں دنیا میں ہر روز زیارتِ آشورہ پڑھتا کہ میں نے زیارتِ آشورہ کو جو عجر و ثواب دیکھا ہے کہ مجھے یہ حسرت ہو گئی کہ کاش میں اس دنیا میں اس دنیا میں زیارتِ آشورہ ہر روز پڑھتا ہر روز پڑھتا حضارِ گرامی آپ دیکھیں اس وبائی عام اس وبائی میں جو موقع میں جو سب سے بہترین عمل جو آج ہمارے تشیع و انجام دے رکھے ہیں یہ زیارتِ آشورہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج محفوظ ہے یہ عزاداری کا صدقہ ہے یہ ماتمِ حسین کا صدقہ ہے کہ آج ہم مطمئن ہیں یہ اتمنان کہاں سے آیا یہ فرشِ عزا سے آیا یہ فرشِ عزا کا اثر ہے یہ ذکر کا اثر ہے کہ ہم مطمئن ہیں مطمئن ہیں کہاں زیارتِ آشورہ کس قدر عظمت ہے کہ اسے پڑھا کرو ہر روز پڑھا کرو اور دسوے امام امامِ علی النقی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں زیارتِ آشورہ اگر تو مفصل نہیں پڑھ سکتے کہ جس میں سو لان اور سو سلام ہے اور آپ یاد رکھیں دیکھیں کہ زیارتِ آشورہ ایک ایسا مجموعہ ہے کہ جس میں ہمارا عقیدہ پیش کر دیا گیا ہے یہ مکمل عقیدہ ہے ہمارا کہ دیکھو تبلہ اور تبرہ کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا زیارتِ آشورہ مکمل ہمارے عقیدے کا ایک منظر کشی ہے کہ سو مرتبہ لان اور سو مرتبہ سلام زیارتِ آشورہ آپ نے فرمایا اگر ہمارے چاہنے والے اسے سو مرتبہ مکمل نہ پڑھ سکیں تو امام نے کہا کہ اس فخرے میں جو آخری جملہ ہوتا ہے جیسے لان کا جو جملہ شروع ہوتا ہے کہ اللہمالان اولا ظالم من ظلام حق محمد و آل محمد یہاں سے یہ جملہ شروع ہوتا ہے اس کا آخری فرقہ ہے اللہمالعنہم جميعا امام نے کہا فقط اس فخرے کو سو مرتبہ پڑھ لو کافی ہے تمہیں وہی ثواب ملے گا جو مکمل جملے کا ثواب ہے دیکھیں اہلِ بیت نے ہمارے لئے کس قدر آسان کر دیا اہلِ بیت نے کہا دیکھو یہ دیکھ کر نہیں چھوڑ دینا کہ یہ تولانی ہے یہ میرا وقت لے رہا ہے امام نے کہا نہیں چھوڑو بلکہ میں تمہارے لئے آسان کر دیتا ہوں یہ فقط جملہ سو مرتبہ پڑھ لو اس کے بعد کہا اگر یہ بھی نہیں پڑھ سکتے اگر تمہارے پاس اتنا بھی وقت نہ ہو تو فقط ایک مرتبہ مکمل جملہ پڑھنے کے بعد کہنا تیس اتا و تیس اینا مرہا یعنی نوہ دو نو مرتبہ اور نائنٹی نائن ٹائمز اور بس یہ کہہ دو تمہیں وہی سواب ملے گا کہ جو مکمل جملہ پڑھنے کا سواب ہے امام نے کہا ہمارے چاہنے والے زیارتِ آشورہ پڑھیں ہرگز نہ چھوڑیں نہ چھوڑیں علماء نے کہا ہے کہ اگر تم زیارتِ آشورہ بھی مکمل نہیں پڑھ سکتے تو یہ عادت بنا لو کہ ایک مرتبہ سلام اور ایک مرتبہ لان وقت یہ جملہ پڑھ لیا کرو اگر مکمل زیارت بھی نہیں پڑھ سکتے کہ ایک مرتبہ سلام پڑھ لو جو سو مرتبہ پڑھا جاتا ہے سلام کا فقرہ اسے ایک مرتبہ پڑھ لو اور ایک مرتبہ جو لان کا جملہ ہے کہ اللہم 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 اولا ظالمین ظلم حقا محمدی وعال محمد وآخرتہ بین اللہ والا ذالک تاکہ اپنے عقیدے کو پیش کر دیں ہر روز یہ میرا عقیدہ ہے تولہ اور تبرہ